حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار ابھی شروع ہوئے تھے عذاب نہیں آئے تھا ان کے اوپر نزہ کی حالت ابھی تاریح نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اب قوم بچ گئی یونس علیہ السلام اب فکر میں پڑ گئے کہ اب اگر میں دوبارہ اسی قوم کے پاس واپس جاتا ہوں تو کس مو سے جاؤں گا کہ تُو نے تو کہا تھا کہ عذاب آ جائے گا عذاب آیا نہیں ہے لہذا فیصلہ یہ کیا کہ اب میں اس بستی میں واپس جانے کے وجہے کسی اور بستی کی طرف جاتا ہوں اب یہ نبی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا کہ اس بستی کی طرف واپس جانے کے وجہے نئی بستی کی طرف رکھ کر لیا راستے میں کسی کشتی میں سوار ہوئے گوتے آنے لگے کشتی والوں نے کہا کہ ہمارا اصول ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہماری اس کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یوں کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں آج کشتی میں سوار ہے کون مانتا ہے یہ قرآن دازی ہوئی ایک دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا پھر دوسری دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا لوگ کہتے ہیں یہ آپ اتنا نیک سالے آدمی آپ کب ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے ہوں اور آپ کو کب ہم یہ الزام دے سکتے ہیں لیکن یونس علیہ السلام کا جب تین دفعہ نام نکلا اور انہوں نے محسوس کیا کہ میری وجہ سے ہی ساری کشتی گرک ہوتی ہے کیوں نہ میں خود قربانی دے دوں اور سب کشتی والوں کو بچا لوں خود ہی اس مندر میں چھلانگ لگا دی اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی پہلے سے ہی موں کھول کے بٹھی ہوئی تھی یونس علیہ السلام سیدھے ہی اس کے پیٹ میں چلے گئے چالیس دن تک اس کے پیٹ میں رہے اور بیٹھ کر اندر استغفار کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ استغفار کیا اللہ سے معافی مانگی اور اللہ پاک نے اس استغفار کی برکہ سے چالیس دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر سمندر کے کنارے پھینگی چالیس دن تک کوئی زندگی بچانے کے لئے اکسیجہ نہیں ہے کوئی کسی طرف سے ہوا نہیں ہے کھانا پینہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ یونس علیہ السلام اس قیفیت میں بھی زندہ ہیں اور چالیس دن کے بعد جب سمندر کے کنارے مچھلی نے ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا فوراں وہاں پر انگور کا درخت اکثر روایات میں آتا ہے وہ سایہ بھی کر رہا ہے یونس علیہ السلام کو پھل بھی دے رہا ہے تاکہ اس کے سایہ میں بھی رہیں اور اس کا پھل بھی کھائیں کھانے اور پینے کا اللہ پاک نے انتظام کر دیا اور پھر اکتالہ نے یونس علیہ السلام کی اس غلطی کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو اس بستی کو چھوڑ کر نئی بستی کی طرف سفر کرنا تھا یہ ان کے اپنے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر تھا ہماری طرف سے حکم نہیں تھا نبی کی اتنی لغزش جو گناہ کی فرست میں بھی نہیں آتی جو گناہوں کے دائرے میں بھی نہیں آتی لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نبی کا ایک قدم نہیں اٹھتا چاہے وہ گناہ کی طرف نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی کی شان اونچی ہے کہ ایک ایک قدم اللہ کی مرضی سے اور حکم سے اٹھانا ہے یہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا اس لئے اللہ کی طرف سے پکڑا گئی گریف تو ہو گئی اور پھر جب استغفار کیا توبہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو حق تعالیٰ نے پھر وہ تکلیف ٹرال دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ اس ان کی دعا کو نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی اور اس دعا کے سلے میں ان کو ہم نے غم سے نجات دی اور ساتھ ہی آگے ایک جملہ اور فرمایا وَقَذَالِكَ نُنجِ الْمُومِنِينَ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت تک کیلئے وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک جو مومن بھی اس دعا کو اسی نظریے سے پڑے گا جس نظریے سے یونس علیہ السلام نے پڑا تھا اور وہ بھی اسی طرح سے تکلیفوں میں مبتلا ہوگا تو ہمارا وعدہ ہے جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے اس مومن کو بھی نجات دیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے متعلق ایک ماضی کی خبر دی اور ایک مستقبل کا وعدہ کیا ماضی کی خبر دی کہ یونس علیہ السلام کو اس دعا کی ورکت سے نجات ملی اور مستقبل کا وعدہ یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی یونس علیہ السلام کی نظریے کے مطابق اس دعا کو پڑے گا ہم اس کو نجات دیں اس لیے ہمیشہ اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب امت کے اوپر مشکل اجتماعی مشکل حالات آتے ہیں پوری امت کی اجتماعی مشکلات کو ٹالنے کے لیے وہ اس آیات کریمہ کا اس دعا کا ورد کسرہ سے کرواتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے متعلقین سے اور صرف اپنی مشکل کے لیے نہیں اپنی پوری امت مسلمہ کی مشکل کو ٹالنے کے لیے آج مسلمان امت پر جو مشکل حالات چر رہے ہیں اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ہر آدمی پوری امت کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر کم از کم سو دو سو مرتبہ تین سو مرتبہ جتنی اللہ پاک توفیق دیں اس آیات کریمہ کا ورد کریں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ اور استغفار یہ آئے ہوئے اور آنے والے مشکلات کو ٹالتے ہیں اس کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے انسان اللہ کا مبغوض اور دشمن ہونے سے نکل کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس توبہ اور استغفار کے ذریعے سے توبہ اور استغفار کی کسرت کریں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبیوں میں سب سے افضل ترین نبی اللہ کے محبوبوں میں سب سے افضل ترین محبوب جس کی ایک ایک ذرہ کی تکلیف پر اللہ پاک پوری دنیا کو غرق کر دے اللہ کا اتنا محبوب نبی اس نبی کو تنکر رہے ہیں اس نبی کے ساتھ کھلی دشمنیاں کر رہے ہیں اور ساتھ غلافِ کعبہ پکڑ کے اپنی بدبختی بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور ان کے مقابلے میں ہمارا یہ عبائی مذہب جھوٹ رہے قرآن پاک نے نکل کیا یا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دنیا کو کھلی آنکھوں سے پتہ چل دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں اللہ کے غذاب کو چلنج کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالی خود ہی قرآن میں جواب دیتے ہیں اے نبی کیسے ہمک لوگ ہیں کیسے بے وکوف لوگ ہیں ایک آپ کے ساتھ مقابلہ بازی آپ کی دشمنی اتنا بڑا جرم کرتے ہیں پھر اوپر سے خود ہی اللہ کا عذاب مانگتے ہیں اب میں ان کو کیسے عذاب دوں اور کیسے نہ دوں ان کے جرموں کا تقاضی یہ ہے ان کی حرکتوں کا تقاضی یہ ہے کہ ابھی ابھی ایک منٹ سے پہلے عذاب آ جائے لیکن دو رکاوٹے ہیں جس کی وجہ سے میں عذاب نہیں دے رہا یا اللہ وہ کون سی دو رکاوٹے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اے محبوب آپ خود ان کے اندر موجود ہیں اور جس قوم میں نبی موجود ہوتا ہے اس قوم میں کبھی عذاب نہیں آتا تو اے نبی آپ خود اس قوم میں موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب کیسے اتار دوں ایک تو رکاوٹ ان کے اوپر عذاب اتارنے میں یہ ہے اور دوسرا کہ آپ موجود ہیں اور دوسری کہ یہ استغفار کرتے ہیں ان کے اس استغفار کی وجہ سے میں ان پر عذاب نہیں اتار رہا استغفار کیا کرتے تھے مفسرین نے لکھا استغفار یہ کرتے تھے کہ بے شک وہ کافر تھے لیکن بیت اللہ کا تواف کرتے تھے اور تواف کے دوران اونچی اونچی آواز سے استغفار کرتے تھے معافیاں مانگتے تھے اپنے رب سے تو یہ جو اللہ پاک سے معافیاں مانگ رہے ہیں باوجود کائنات کا سب سے خطرناک ترین کفر اختیار کر کے کہ براہ راست محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر ہو اس سے بڑا اور کفر کیا ہوگا اس سے بڑی اللہ کی عذاب کو دعویٰ دینی آلی والی بات کیا ہوگی اس سب کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو فرمایا کہ اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ استغفار کر رہے ہیں یہ توبہ کر رہے ہیں ان کے اس استغفار کی وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دے رہا پھر اس پر غور فرمائیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیا ہے یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک توبہ کا اور ایک استغفار کا استغفرو ربکم سمتو بوئی لے اپنے رب سے استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو ہر نبی نے یہ دو لفظ بولے ہیں اب علماء نے بحث کی ہے کہ استغفار اور توبہ ایک ہی چیز ہے یا ان میں کچھ فرق ہے تو علماء نے کئی فرق لکھے ہیں کہ توبہ اور استغفار میں کئی فرق توبہ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے توبہ تب ہوگی جب اس گناہ کو چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے اور جو اب تک ہو چکا اس پر پچتائے نادم ہو شرمندہ ہو کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اور عیندہ کے لئے عظم کرے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرے کہ یا اللہ آج کے وعد نہیں ہوگا یہ تین چیزیں جب مل جائیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے باہر آ جائے اس کو چھوڑ دے شراب پی رہا تھا شراب پی نہیں چھوڑ دی جو اب تک پی ہے اس پر شرمندہ ہے کہ میں نے غلطی کی اور عیندہ کے لئے اللہ اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں پیوں گا یہ توبہ ہو گئی اور اصل مطلوب توبہ ہی ہے اصل دعوت توبہ کی ہے کہ توبہ تک پہنچو اور دوسرا استعفار استعفار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور پی رہا ہے چھوڑتا نہیں ہے لیکن دل سے اپنے اللہ سے ساتھ ساتھ معافیاں بھی مانگتا جاتا ہے گناہ بھی کرتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے یا اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑ نہیں رہی تو معاف کر دے گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں نکلنے کی حمد نہیں ہو رہی تو معاف کر دے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے یہ استعفار ہے یہ استغفار ہے تو اللہ اصل یہ ہے کہ انسان توبہ کرے لیکن جب تک توبہ تک نہیں پہنچتا تو کم از کم استغفار تو شروع کر دے یعنی جب تک وہ مرلہ نہیں آتا کہ میں گناہوں سے چھوڑ دوں گناہوں سے باہر آ جاؤں گناہ کرتا بھی جائے ساتھ اللہ سے معافیاں بھی مانگتا جائے اتنا تو کرے یہ استغفار ہے تو مشرقین مکہ توبہ نہیں تک نہیں پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی چھوڑ دی کفر چھوڑ دیا اللہ کی نفرمانیاں چھوڑ دیں بغاوتیں چھوڑ دیں انہوں نے وہ چھوڑی نہیں تھی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ معافی بھی مانگتے ہیں تو یہ ان کی توبہ نہیں بنی یہ ان کا استغفار بنا ان کے اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے ان سے عذاب کو ٹھا لیا دنیاوی عذاب کو ٹھا لیا یہ استغفار کی برکت کہ آدمی گناہ کے ساتھ ساتھ کم از کم توبہ کرتا معافی مانگتا رہے اس معافی مانگنے کی برکت یہ ہوگی انشاءاللہ ایک دن اللہ پاک گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق دے دیں گے توبہ تک پہنچ جائے گا ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق توبہ اور استغفار کے اندر یہ بھی لکھا ہے علمانے کہ بندہ توبہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا بندہ کہے کہ میں فلان آدمی شرابی ہے اس کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں توبہ تو نام ہے گناہ کو چھوڑنے کا تو گناہ وہی چھوڑے گا جو گناہ کر رہا ہے دوسرا بندہ اس کی طرف سے گناہ کیسے چھوڑ سکتا ہے توبہ تو ہر بندہ اپنی طرف سے ہی کر سکتا ہے دوسرے کی طرف سے توبہ نہیں کر سکتا لیکن دوسرے کی طرف سے استغفار کر سکتا ہے دوسرے کی طرف سے کہ یا اللہ فلانے گناہ کیا ہے میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں معاف فرما دے فلانے گناہ کیا میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ اس کو ما فرما دے یہ استعفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اے نبی یہ آپ کے گناہگار انتی جب آپ کی دروار میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ ان کے لیے اپنے رب سے استعفار کیا کریں یعنی یہ کہا کریں کہ یا اللہ یہ میرا گناہگار انتی آیا ہے تو اس کو ما فرما دیں تو اس کو ما فرما دیں آج بھی آج بھی علماء نے یہی اصول لکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی خوش نصیب سعادت مند امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرقبر مبارک پر روزہ مبارک پر حاضری کی توفیق ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں یہ آیت سنا کر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ کے گناہگار امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ ان کے لئے استغفار کریں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں آپ میرے لئے بھی میں حاضر ہوا ہوں اپنے رب سے میرے لئے بھی استغفار فرمار دیں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کے لئے آج بھی استغفار فرمار رہے ہیں اپنی حیات میں بھی آج بھی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں آج بھی یہی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لئے استغفار کروائیں اور درخواست کریں کہ یا رسول اللہ میرے لئے استغفار فرما دیں تو استغفار دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے توبہ صرف اپنی طرف سے ہو سکتی ہے اس لئے ایک حدیث پاک کی الفاظ یہ ہیں فرمایا کہ ایک زندہ کسی میت کو حدیہ دینا چاہتا ہے توفہ دینا چاہتا ہے اپنے باپ کو اپنے استاد کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو کوئی بھی استازیز فوت ہو گیا کوئی بھی اس کا دوست فوت ہو گیا یا کوئی بھی مسلمان بھائی فوت ہو گیا اس کو میں نفع پہنچانا چاہتا ہوں اس کو کوئی حدیہ دینا چاہتا ہوں فرمایا حدیہ یہ ہے کہ ان کے لئے استغفار کر دو تمہارا یہ استعفار ان کے لیے حدیعہ کی شکل میں پہنچ جاتا ہے اور بہت بڑے حدیعہ کی شکل میں پہنچتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری حدیث پاک میں عجیب نقشہ کھینچا اس کا فرمایا کہ جب ایک میت کبر میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کو اپنے گناہوں کی ندامت اور گناہوں کی ظلمہ تنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے عذاب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس قیفیت میں منتظر ہوتا ہے اپنے پیچھے والوں کی طرف سے جیسے کوئی سمندر میں اگوتے کھا رہا ہو دریا میں ڈوب رہا ہو اور چیخ رہا ہو ہاتھ اوپر کر کے اللہ کے لیے مجھے بچالو اللہ کے لیے مجھے بچالو اور یہ سیکنٹو کا کھیل ہوتا ہے سیکنٹو میں اگر کوئی بندہ پہنچ گیا ہاتھ پکڑنے والا تو بچ جائے گا ورنہ غرق ہو جائے گا اس قیفیت میں جو وہ منتظر ہوتا ہے پیچھے والوں سے فرمایا میت بھی اپنے پیچھے والوں سے استعفار کی اتنی شدت کے ساتھ منتظر ہوتی ہے کہ ہمارے لئے استعفار کرو ہمارے لئے بخشش مانگو اپنے رب سے معافی مانگو تمہاری بخشش اور تمہارے استعفار کی برکہ سے اللہ ہمارا کام بنا دیں گا ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ایک نیک سال آدمی جس کو فوت ہوئے کو کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ جنت کے ایک درجے تک اپنے عمال کے ذریعے سے پہنچ چکا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا درجہ بلاند کر دیا جاتا ہے اس کو جنت میں ترقی دے دی جاتی ہے وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ ترقی تو نیک عمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور میں تو اس دنیا میں آگیا ہوں جہاں نیک عمال فیدہ نہیں دیتے تو مجھے یہ ترقی کیسے مل گئی تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں بے استعفار والا دیکا لکا تیرے بیٹے نے آج تیرے لئے استعفار کیا اس کی برکہ سے آج تجھے ترقی مل گئی تیرے بیٹے نے آج تیرے لئے دعا خیر کی ہے تیرے بیٹے نے آج تیرے لئے حسال سواب کیا ہے تیرے بیٹے نے آج تیرے لئے صدقہ خیرات کیا ہے تیرے بیٹے نے تیری طرف سے آج اللہ سے معافیاں مانگی ہیں تلاوت قرآن کی ہے درود پاک پڑا ہے اس کی وجہ سے آج تیری ترقی ہو گئی ہم اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں میت کے لیے جانے والوں کے لیے صدقہ خیرات کرنا جانے والوں کے لیے اس حال سواب کرنا جانے والوں کو پڑھ پڑھ کر کچھ بخشنا جانے والوں کے لیے توبہ کے اور معافی کے دو لفظ زبان سے نکال دینا ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کا نفعہ آ نہیں رہا آنکھوں سے ہم اس کے فیدے کو دیکھ نہیں رہے جانے والا آنکھوں سے اس نفعہ کو دیکھتا ہے اس کو قدر اس سے پوچھو کہ ہماری زبان سے جب صرف ایک چھوٹا سا لفظ نکلتا ہے یا اللہ میری ابے کو معاف فرما دیں یا اللہ میری امہ کو معاف فرما دیں اس ایک جملے سے ان کا کتنا فیدہ ہوا اس کی قدر ان سے پوچھو اس کا نفعہ ان سے پوچھو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دن میں کئی دفعہ ہمارے لیے یہ جملے نکالیں کہ یا اللہ ہمارے مرہومین کو معاف فرما دیں ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما دیں صرف ایک معافی کے لفظ پر اتنا بڑا فیدہ ہو رہا ہے کہ ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں تو اگر ان کی طرف سے کوئی مزید نیکی کر کے ان کو سواب بخشیں گے تو کتنا فیدہ ہوگا اس کی وجہ سے تو توبہ اور استغفار اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں تین فیدے بیان فرمائے فرمایا جا لاللہ لہو من کل زی کی مخرجہ ومن کل ہم من فرجہ ورزقہ من حیث لا يحتسب فرمایا جو استغفار کو اپنی عادت بنا لے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹھتے جب بھی زبان نکلتی ہے یا اللہ معافی یا اللہ معافی یا اللہ معافی ایک آسان جملہ ہے فرمایا اس کو عادت بنا لو تین نفی اللہ پاک عطا فرمائے گے من کل زی کی مخرجہ جب کسی تنگ گلی میں پھنس جاؤ گے حالات کے بھمر میں پھنس جاؤ گے نکلنے کی بظاہر کوئی شکل و صورت نظر نہیں آ رہی ہوگی اللہ اپنی غیبی مدد بھیجے گا اور وہاں نکلنے کا کوئی راستہ تا فرما دیں ہر تنگ جگہ سے اللہ پاک تمہیں آسانی سے نکلوا دیں گے وَمِنْ كُلِهَمْ مِنْ فَرَجَا اور اللہ ہر غم دور فرما دیں گے ہر غم کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ سے معافی کی کسرت ہے کہ یا اللہ ما فرما دے یا اللہ ما فرما دے معافی کو اس عادت بنانے والے کو اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرما دیتے ٹینشنوں اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے اور تیسرہ نفع بیان فرمایا وَرَزَكَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا وحم و گمان بھی نہیں ہوگا جہاں اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی میرا رزق اللہ پاک بھیج سکتے تھے ادھر تو میرا ذہن بھی نہیں گیا ادھر تو میرا خیال بھی نہیں گیا ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا کہ یہ خود بھی حران رہ جائے گا کہ اللہ نے میرے لئے کیسے غیبی رزق کے دروازے کھول دی ہیں یہ استعفار کی برکات تو استعفار کی برکات سے اللہ پاک دنیا کی مصیبتیں ٹرالتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فیدہ یہ بیان فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ان کے دل زنگ علود ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ ایک ایک نقطہ لگ کر اس دل کے زنگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب دل سارا ہی زنگ علود ہو جاتا ہے نماز پڑھنا پہاڑ سے بھی زیادہ بوجھل لگ جاتا ہے روزہ رکھنا تلاوت کرنا درود پاک پڑھنا مسجد کی طرف قدم اٹھانا موت لگتی ہے انسان کو اس لئے کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے لیکن جب استغفار اور توبہ کی کسرہ سے فرمایا ہر چیز کو صاف کر دل کو سیکل اور کلی کرنے کے لئے کوئی چیز ہوتی ہے دل کو کلی کرنے کے لئے اللہ نے یہ توبہ اور استغفار رکھی ہے تو استغفار کرو توبہ کرو دل کا زنگ اتر جائے گا اور دل کا زنگ اترے گا اب اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اب نماز جو پہلے پہاڑ لگ رہی تھی اب لذیذ ترین ہو جائے گی پہلے نماز پڑھنا بوجھ لگتا تھا اب نماز چھوڑنا بوجھ لگے گا پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل لگ رہا تھا اب قرآن پاک کی تلاوت چھوڑنا مشکل ہو جائے گا یہ دل کے پاک یا ناپاک ہونے کی نشانی آئیں بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی کوئی نیکی کی طرف نہیں آئے یہ ظاہری نماز نیکی میں کیا رکھا ہے دل پاک ہونا چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں اس سے اور گندے دل والا انسان کوئی نہیں ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی اور یقیناً سچی ہے تو پھر یہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میرا دل پاک ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے اگر دل پاک ہوتا تو اس نماز کے بغیر تڑپ جاتا نماز کے بغیر ایسے تڑپتا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے ایک انسان کا دل صاف ہو اور اس کو نماز پڑھنے بغیر چین آجے کیسے ہو سکتا ہے اس کا دل دنیا کا گندہ ترین زنگہ دلون ترین دل ہے کہ اس کو نمازوں کے بغیر چین آ رہا ہے اس کو نیکیوں کے بغیر چین آ رہا ہے سیاہ ترین دل والا یہ شخص ہے جو گناہوں کے اندر تو خوش ہو رہا ہے اور نیکی کی طرف اس کو توفیق نہیں ہو رہی تو دل کے صاف ہونے کی علامت یہی ہے کہ انسان کو نیکیوں میں لذت آتی ہے اور گناہوں سے تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے